موسیقی پاکستان سے متوقع تھی ایک بڑی خبر بہت دنوں سے کہ وزیر آزم عمران خان کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی صورت آئے گی وہ نوبت بالاخر آ گئی اپوزیشن نے تحریک کو جمع کرا دیا یہ بہت بڑا ایک پیشرفت والا معاملہ ہے اس پر بات چیت ہوگی اسلامباد سے ہمارے ساتھ معروف جرنلسٹ آرزو قازمی صاحبہ جڑی ہوئی ہیں آرزو آپ کو خوشامدید کہتے ہیں یہ بتائیے کہ یہ تو واقعی ہی خبر بہت دنوں سے بلکہ مہینوں سے متوقع تھی لیکن بالاخر یہ تحریک پارلیمنٹ میں ٹیبل کر دی گئی تو اس کے ٹیبل کرنے کے بعد اب عوام کو یقین آ گیا ہوگا کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی فضاء ہے وہ فضاء آپ کو گراؤنڈ پر کیسی نظر آتی ہے سر اگر اس وقت دیکھا جائے تو سیچویشن کافی خراب ہے عمران خان کی اپنی کہنا چاہیے پارٹی کی کیونکہ ان کی پارٹی میں سے جیسے لوگ یہ بھی ہس رہے تھے کہ شاید اوکرائن میں سے تنے لوگ نہیں بھاگ رہے جتنے کہ پی ٹی آئی میں سے اس وقت بھاگ رہے اور جانگیر ترین صاحب سے انہوں نے بڑی کوشش کی کانٹیک کرنے کی انہوں نے ان سے بات نہیں کی علیم خان کو انہوں نے کئی بار فون کیا علیم خان نے بھی ان کا فون نہیں اٹھایا آپ جانتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں وہ ایک طرح سے پہلے ایک زمانے میں ای ٹی ایم کہل آیا کرتے تھے عمران خان کے اور ان کی پارٹی کے کافی مضبوط قسم کے میمبرز ہیں جو کہ جن کے پاس فورٹی سے لے کے سکسٹی تک جو ہیں وہ اسیمبلی کے میمبرز بھی ہیں اور اب یہ لوگ ساتھ میں مل گئے ہیں علیم خان بھی اور جانگیر خان کے گروپ میں چلے جا چکے ہیں اور ان سے مسلسل رابطے کی کوشش کی جاری ہے جو سن کے گورنر ہیں ان کو بھی بھیجا گیا تھا لیکن ان کو بھی انہوں نے بات نہیں کی جواب نہیں دیا کیونکہ ایک آ جا رہا ہے کہ ان کی دوستی ہے تو اس لیے انہوں نے ان سے بلاکار تو کر لی لیکن ان کی بات پہ وہ انہوں نے ہاں نہیں کی یا وہ مانے نہیں کافی سیچویشن اس وقت عمران خان کی خراب ہے جانگیر ترنگ خان کو گرفتار کرنے کی بھی کوشش کی گئی تھی بہت بار ان کے بیٹے کے اوپر بھی کیس بنایا گیا ان کے اوپر بھی کیس بنایا گیا وہ صحیح تھا یا غلط وہ ایک الگ دیبیٹے لیکن ایسا کیا گیا تھا عمران خان اپنی ہی پارٹی کے وہ لوگ جنہوں نے ان کو یہاں پرائی منسٹر سٹریٹ تک پہنچایا ان سے بھی جو ہے وہ بدل گئے تھے اور اس کے بعد ان کے ساتھ بس طرح کا رویہ نہیں رہا تھا اس چیز کو کافی ٹائم سے لوگ محسوس کر رہے تھے اور اب کھل کھلا کے سب کچھ سامنے آ گیا ہے اور ظاہر ہے اس میں اسٹیبشمنٹ کا حد بھی ہوگا جس وقت اسٹیبشمنٹ کہتی ہے کہ ہاں جی اب آپ لوگ جا سکتے ہیں اب آپ دھڑنا دے سکتے ہیں آپ روڈ بلوک کر سکتے ہیں چاہے وہ کوئی ریلیجیس پارٹی ہو چاہے وہ کوئی پولٹیکل پارٹی ہو وہ تب ہی باہر نکلتی ہے آج جو ہے وہ پیپلز پارٹی جلسہ لے کر اسلام آباد کی طرف آ چکی ہے ڈی چوک تر پہنچ چکے ہیں وہی دی چوک جہاں عمران خان کسی زمانے میں بیٹے تھے وہی پر آج پیپلز پارٹی کے جہالے آپ کو نظر آئیں گے اور عمران خان کے طلاب جیسے آپ جانتے ہیں کہ وہ ٹاپ نو کانفیڈنس جہاں جمع کر آگیا گیا ہے ان کو اپوزیشن کو سکسٹی میمبرز کی ضرورت تھی لیکن ایٹی سکس لوگوں نے سائن کیا ہے اور لگ یہی رہا ہے کہ یہ تحنیق شرد کامیاب ہو جائے گی اور عمران خان شرد پہلے پرائی منسٹر ہوں گے فائم نوٹ رونگ لیکن یہ کہ ان کو اسی کہنا چاہیے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہی نکالا جائے گا شاید عمران خان کی سرکار ووٹ آف نو کانفیڈنس کے نتیجہ میں گر جائے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عمران خان کے اب تک کے دورہ حکومت میں سوشل میڈیا پہ نہ صرف ان کی پارٹی کی طرف سے بلکہ خود عمران خان کی طرف سے صرف پرائی منسٹر کی حصیح سے ہی نہیں ایک ایک ایکٹویس کی حصیح سے کوٹ ان کوٹ میں کہوں گا بہت شور ڈالا گیا انٹرنیشنل افیرز پر بھی پاکستانی افیرز پر بھی تو یہ جو شور شرابہ ہے یہ اگر ان کی حکومت ٹوٹ جاتی ہے تو کیا پھر وہ دھرنوں کی کنٹینرز کی سیاست دوبارہ سے شروع ہو جائے گی ویسے بھی تو الیکشن سر پر ہے بلکل سار الیکشن سر پر ہے لیکن عمران خان کی پارٹی کے اندر ہی جو توڑکھڑ مچی ہوئی ہے جس طرح سے لوگ الگ گروپس بنا رہے ہیں اور اس میں سے نکلتے جا رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس پوزیشن میں رہیں گے کہ یہ دوبارہ اس طرح کا کوئی دھرنہ کر سکیں یا اس طرح کا کوئی پروٹیسٹ کر سکیں اور نہ ہی ان کو اسٹیبیشمنٹ ایسا کچھ کرنے دے گی آج کل تو یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنے فیور کے جو کہنا چاہیے جو گورنمنٹ کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں ان یوٹیوبرز کو اور جنرلسٹ کو بلایا تھا عمران خان صاحب نے ان سے بات کی ہے اور ان کو کہا گیا ہے ٹاسک دیا گیا ہے کہ جی آپ اس طرح کی باتیں کریں اس طرح کے شوز بنائیں جس سے یہ پتہ لگے کہ عمران خان ملک کے لیے بہت ضروری ہیں اور عمران خان کے پیچھے انٹرنیشنل اسٹیبیشمنٹ پڑ گئی ہے نہ صرف پاکستان کی بلکہ یہ کہا جارہے کہ امریکہ عمران خان کو نکالنا چاہتا ہے امریکہ جو ہے وہ عمران خان کی گورنمنٹ کو گرانا چاہتا ہے یہ بات اب ہر طرف کی جارہی ہے شیخ رشید صاحب یہ کہہے جو کہ ابھی تک عمران خان کے ساتھ ہی ہیں انہوں نے بھی یہ بات اسٹیٹمنٹ دیئے اپنی اور ساتھ ہی ان یوٹیوبرز کو بھی کہا گیا ہے جن کو کہ سب ہی جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے گورنمنٹ سے پیسے لے کر اور ان کی مرضی کی بات کرتے ہیں تو ان کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ بتائیے کہ جی انٹرنیشنل اسٹیبیشمنٹ جو ہے وہ عمران خان سے کچھ نہیں ہے اور کیونکہ عمران خان نے بڑے سٹرک قسم کے ڈیسیجنز لیے انہوں نے ایبسلوٹلی نور بولا امریکہ کو اور یہ ساری باتیں کر کے جو ہے یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خان صاحب کے پیچھے جو ہے ان کی اپنی ناکامی نہیں ہے ان کا اپنا روئیہ یا ان کی اپنی جو ناکامی یعنی جو وہ کام نہیں کر پائے انہوں نے گورنمنٹ میں رہ کر پبلک کے لیے کچھ نہیں کیا صرف مہنگائی آئی ہے صرف لوگوں کے لیے پریشانی آئی ہے ہماری فورنگ پالیسی بہت بری طرح سے فیل ہوئی ہے ہم ہر طرف سے گر گئے ہیں چاہے جی کوئی کنٹری ایسی بچیوں جو ابھی تک پاکستان کے لیے کوئی اچھے الفار استعمال کر رہی ہو اس سب چیزوں کے بجائے وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی میں نے تو بڑا سٹرونگ سٹینڈ لیا ہے اور میں نے تو یورپین یونین کو بھی جواب دیا ہے کہ وہی لیٹر جو ہمیں لکھا ہے انڈیا کو لکھو اور ساتھ ہی امریکہ کو بھی میں نے جواب دیا ہے اس وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو یہ ایک فضاء بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ایسا لگتا نہیں کہ بنا پائیں گے یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ یہ ایک نیا نیریٹر بلٹ کیا پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہ جی اصل میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے پیچھے لگ گی تو اس لیے ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی یہ تحریک سامنے آئی ہے تو یہ ایک ایسا نیریٹر بلٹ کر رہے ہیں تاکہ آپ نے آپ کو ایک بڑے ہیرو کے طور پر ثابت کر سکیں جبکہ یہ آلماس زیرو کے لیول پہ آ چکے ہیں تو یہ جو انٹرنیشنل نیریٹر ان کا ایک نیا کارڈ ہے کہ جی یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میرے پیچھے لگی ہے بجائے یہ کہ اب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال کریں یعنی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو یہ بچانا چاہیں گے چونکہ اصل میں تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہی ان کو پھر کبھی واپس لائے گی لیکن اب یہ ایک بڑا ہی اپنی طرف سے اچھا کارڈ استعمال کر رہے ہیں لیکن آپ نے کہا کہ یہ کارڈ بھی نہیں چلے گا عوام اب اتنی بہشور ہو چکی ہے ان کو یہ پتہ چل گیا کہ جس شخص نے کچھ ڈیلیور ہی نہیں کیا وہ کارڈ نہیں چلے گا لیکن میں آرزو آپ سے ہی جاننا چاہوں گا کہ ابھی انہوں نے چند روز پہلے میلسی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میرے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر کامیاب نہ ہوئی تو میں آپ پوزیشن کا بہت برا حال کروں گا تو اس سے آپ کیا مرال لیتی ہیں سر کچھ بھی نہیں ہے صرف گھبراہت ہے اس لیے کہ آج ان کے جو بلکل سات ابھی تک ہیں شیخ رشید صاحب انہوں نے بھی women day کے اوپر کسی ون میں کہتے ہیں عمران خان صاحب تو وہاں پہ عمران خان صاحب کے بعد جب شیخ رشید صاحب بات کرنے کے لیے آئے وہاں پہ جو لوگ تھے ان سے تو انہوں نے یہی کہا کہ خان صاحب آپ نے گھبرانا نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب گھبرا رہے ہیں ورنہ شیخ رشید صاحب یہ بات نہ کرتے باقی ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب نے نہیں سوچا ہوگا کہ اتنے لوگ ان کے جو ہے وہ ہٹ جائیں گے چلے جائیں گے اور وہ کیسے جاتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جیسے ندیم عبدالچن جو کہ پیپلز پارٹی کے ممبر تھے اور اس کے بعد وہ عمران خان صاحب کے ساتھ آگئے اور عمران خان کے ساتھ آگے انہوں نے جو ہے وہ سپوکس پرسن بنے تھے عمران خان صاحب کے اور اس کے بعد جو ہے وہ واپس اب پیپلز پارٹی میں جا چکے ہیں بہت سے لوگ سر ایسے ہیں آپ ضرور مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ اس وقت تم نے یہاں چلے جانا ہے اور اس وقت تم نے نکل کے واپس چلے جانا ہے یہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں اور یہی کچھ ہو رہا ہے کہ جس طرح سے یہ گئے ہیں ندیم عبدالچن گئے ہیں اسی طرح سے اور لوگ جا رہے ہیں ابھی تھوڑی در پہلے بھی جو ہے وہ جھانگی ترین ان کے گروپ کے کوئی تھے ان کا انٹریویو آ رہا تھا ٹی وی پہ تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ عثمان بزدار کو کہا گیا ہے کہ نکالیں جھانگی ترین صاحب نے کہا ہے کہ عثمان بزدار کی جگہ جو ہے وہ کسی اور کو دی جائے گی تب وہ کوئی بات سنیں گے یا کوئی بات کریں گے لیکن لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیمانڈ جو ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے بھی آئی ہے کہ ان کو بھی بدلا جائے تو یہ دو قربانیاں جو ہیں وہ خان صاحب کو اگر دینی ہوں گی ایک عثمان بزدار کی اور ایک جو پیر صاحب ہم زیادہ تر ان کو کہتے ہیں شاہ صاحب ان کی تب شاید کوئی کام ان کا بڑھ سکے کوئی کچھ تھوڑی سی گاڑی رکھ سکیں گی ورنہ ایسا ہوگا نہیں لیکن آج بھی خان صاحب نے جو ہے وہ بزدار صاحب کی تعریف کی اور کہا ہے کہ جی وہ بہت اچھا کام کر رہے تو جو سیچویشن ہے اس وقت کافی خراب ہے جیسا کہ آرزو اب یہ لگی رہا ہے کہ عمران خان کی حکومت نہیں رہ پائے گی تو اس ساری صورتحال میں آئندہ تین چار روز میں عمران خان کیا کر لیں گے اور کیا وہ بدلے لینے کا پلان بنا سکیں گے کیا آپ کو نظر آتی ہے صورتحال اس تحریک عدم اعتماد کے عرصہ کے دوران صورتحال میں آئندہ تین چاہیے ہیں صرف صرف ایک اعتمادہ تین چاہیے ہیں جو ان کی پارٹی کے لوگ ہیں اس کے علاوہ جو دوسری پارٹی جس کے ساتھ ملکے انہوں نے گورن بنائی ہے ان سے ملنے کی کوشش کرنا ہے آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ وہ چودری برادران یعنی چودری شجاعت اور پرویز الائی صاحب سے تو پہلے ہی مل کر آ چکے لہور سے اب کل عمران خان صاحب کراچی جا رہے ہیں کراچی میں انہوں نے ملنا ہے اپکی ایم کے لوگوں سے اور دوسری جو پارٹی سنت سے ان کے ساتھ جڑی ہیں ان سے بات کریں گے اور ان سے ملنے کی اور ان کو اپنے ساتھ کرنے کی کوشش کریں گے اگر یہی چیز انہوں نے پہلے رکھی ہوتی ویسے یہ غلطی عمران خان صاحب صرف نہیں ہے بلکہ ہر گورنمنٹ ہماری کرتی ہے کہ جب بھی یہ پاورڈ میں آ جاتے ہیں یہ اپنے ایڈگیٹ کے لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور نہ ان کے بشورے سنتے ہیں ہم پرائی منسٹر بن گئے کافی ہے تو یہ چیز ہم نے پہلے بھی دیکھی ہے چاہے یہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہو چاہے یہ بین نظیر بھٹو کی گورنمنٹ ہو کئی بار اگر آپ کو معلوم ہو تو اعتزاد حیسن صاحب نے کہا تھا کہ وہ تین دن جا کے لندن میں بیٹھے رہے لیکن موطرمہ بین نظیر بھٹو نے ان کو ٹائم نہیں دیا یہ بڑا مشہور واقع ہے مطلب وہ اسی لوگوں کو پتا ہے تو یہ چیزیں جب ہوتی ہیں تو اس سے پہر ان کی پارٹی کے لوگ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں جب یہ ٹائم نہیں دیتے نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہی پرابلم تھا کہ ان کے لوگ بھی یہ کہتے تھے کہ جس میں کئی لوگ ٹی وی وغیرہ پر بھی آتے ہیں کہ وہ ان کو ٹائم نہیں دیتے تھے اور ان سے ملنے کے لیے یا ان سے بات کرنے کے لیے لوگ جیسے کہنا چاہے ریکرس کرتے رہتے تھے اور ٹائم نہیں ملتا تھا تو اس طرح سے بھی ان کے جو پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ناراض ہو جاتے ہیں سائٹ پر ہو جاتے ہیں یہی چیز سے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی رہی جانگی ترین خان نے شروع سے ان کا ساتھ دیا تھا ان کو ان کے لوگوں کو جو ہے دوسرے لوگ جو کسی اور پارٹی سے جیتے تھے ان کو وہ اپنے جو پرابیٹ جیٹ تھا اس میں بٹھا بٹھا کے لاتے تھے پچٹرز موجود ہیں ویڈیوز موجود ہیں اور لاکھیں کے پاس پی ٹی آئی جوئن کرواتے تھے لیکن ظاہر ہر ایک کو ریٹر میں کچھ چاہیے ہوتا ہے وہ سب کچھ ان کو شاید نہیں ملا اور کچھ اور بھی اختلافات رہے خاص طور پر شاہ صاحب کے ساتھ اب عمران خان صاحب سب پارٹی کے لوگوں سے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چاہے وہ جانگی ترینوں علیم خانوں کراچی جا رہے ہیں وہاں پہ لوگوں سے ملنے کی کوشش کریں گے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے اور یہ ساتھ دن ابھی ہیں ان کے پاس اور اس میں یہ کچھ کر نہیں پائیں گے اور مجھے نہیں لگتا کہ جو لوگوں کو یہ سمجھ آگئی ہے کہ اب خان صاحب کا چل چلا ہوئے وہ ان کی بات کو سنیں یا ان کی بات سے ایڈری کریں کیونکہ اتنی زیادہ اس وقت گڑھ بڑھ مچ چکی ہے آج ایک بڑی پریس کانفرنس بھی کی تھی جس میں مولانا فضل رحمان بھی تھے اور اس کے علاوہ زرداری صاحب تھے اور شہباز شریف صاحب تھے ان تینوں نے مل کے آج پریس کانفرنس بھی کی ہے اس میں بھی انہوں نے یہ ہی بتایا کہ ہم اس گورنمنٹ کو ہٹائیں گے اور ہم ساتھ ہیں تو اب اس صورتحال میں مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب اگر کوئی بھاگ دوڑ کریں گے بھی تو کوئی فائدہ ہوگا وہ اس سے پہلے باجوا صاحب سے بھی مل چکے ہیں دو دن پہلے اور باجوا صاحب میں بھی ان کو کوئی خاص جیسے کہنا چاہیے تسلی نہیں دی ہے تو اس وقت خان صاحب کی پوزیشن جو ہے وہ کافی کمزور ہے اس میں زیادہ سے زیادہ وہ یہی کر سکتے کہ وہ انتظار کریں کہ کیا ریزلٹ نکلتا ہے ووٹ آف نو کانپیڈنس کا اور بار بار یہ تمکیاں دینا کہ اگر یہ ناکام ہو گئی تو میں خطرناک ہو جاؤں گا تو یہ تھوڑا سا سٹنگ پرائم نیسٹر کے طرف سے اس طرح کا سٹیٹمنٹ عجیب سا لگتا ہے تو اگر ان کی حکومت گر جاتی ہے دو سوالات ہیں اس دوران کتنا عرصہ لگے گا آپ سمجھتی ہیں ووٹنگ ہونے میں چونکہ تین سے ساتھ دن کا لیگل ٹائم ہے کیا یہ تین سے ساتھ دن کے اندر ووٹنگ ہو پائے گی جو کہ ہونی ہوگی برحال اور اس کے بعد اگر یہ وزیراعظم نہیں رہتے تو کیا سیٹ اپ آپ کو نظر آتا ہے چونکہ اگلے برس الیکشن ہونے والے ہیں وہ الیکشن کیا جلدی ہوت پائیں گے یا پھر کوئی ایسا انٹیرم گورنمنٹ آپوزیشن کی طرف سے بن پائے گا جو آپس میں اختلافات کے باوجود چلتا رہے گا سر ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا یہ سیٹ اپ بنا پائے جس سے کہ یہ اس کو چلاتے رہیں لیکن لگ یہی رہا ہے کہ گورنمنٹ گرے گی اور اس کے بعد کوئی دوسرا سیٹ اپ بھی بنایا جائے گا چاہے وہ ایک ڈیر سال کے لیے ہو چاہاں تک ایک بھی حضور بھی میں نے سنی تھی جو آپ کے سوال کے پہلے حصے کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے کہ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے جو ایم ایس ہیں یا ایم پی ایس ہیں ان کے لیے کوئی پیکس تیار کر رہی ہے کہ ان کو سیر سپاٹے کے لیے جائے وہ کہیں بھیج دیا جائے یورپ بھیج دیا جائے کسی اور کنٹری میں بھیج دیا جائے تاکہ یہاں پر ہوئی نہ کہ بوٹ کر پائے تو یہ بھی ایک نیوز کافی چل رہی تھی اور سوشل میڈیا پہ بھی تھی اور کافی سینئر لوگوں نے شیئر کی بھی تھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ والا دعو بھی کھیل جائے کہ کچھ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ ملک میں رہنے ہی نہ دیں کوئی کہیں چلا جائے اور اس کا سارا خرچہ جو ہے وہ گارمنٹ اٹھائے تو اس طرح سے بھی یہ یہاں سے اگر لوگوں کو کم کر دیں گے تب بھی وہ ووٹنگ کے ٹائم پہ نہیں ہوں گے تو پھر تھوڑا پرابلم آ جائے گا تو یہ جیسے کہ لاسٹ آپ جانتے ہیں کہ ایک ووٹنگ ویٹی جس میں کہ پیپلز پارٹی کے دو تی لوگ کم ہو گئے تھے جس کی وجہ سے وہ بل پاس ہو گیا تھا تو اس طرح کی چیز بھی یہ کوشش کر سکتے ہیں اور باقی ایک سال کے لیے جو ہے وہ بلکل انہوں نے زرداری صاحب نے بلکہ کہا تھا کہ ہماری طرف سے نواز شہباز شریف صاحب دوئے وہ ہماری طرف سے کینڈیڈٹ ہوں گے پرائم منسٹرشپ کے لیے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹائم کے لیے شہباز شریف صاحب کو لیا ہے اور جب الیکشن ہو اس وقت پھر بلاول کو سامنے لائے جائے تو کیا اس بات کے امکانات بھی ہیں کہ اگلے الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے شہباز شریف بھی نہ ہوں وہ شاید پنجاب میں ہی چیز منسٹر کے طور پر چلے جائیں اور مریم نواز پرائم منسٹر کی کینڈیڈٹ بن جائیں ایسا بھی کوئی امکان نظر آتا ہے سن امکان تو ہو سکتا ہے لیکن اس وقت شہباز شریف صاحب زیادہ فیلمس ہیں مریم نواز کے مقاملے میں کیونکہ مچھور ہیں پہلے سے وہ پنجاب کو ہینڈل کرتے رہے ہیں تو لوگوں کا جو جھکاؤ ہے وہ شہباز شریف صاحب کی طرف زیادہ ہے تو مریم نواز کو ہو سکتا ہے کچھ سال اور لگے انگلے الیکشن تک وہ اور مزید کچھ مچھور ہو جائیں تو شاید ان کو بھی لوگ لائیں لیکن اس وقت لوگ یہی پسند کریں گے کہ ایک ایسا سیاستدان آئے جو پہلے سے اس فیلم میں ہو جس کو چیزوں کی سمجھ ہو جسے پتا ہو کہ فورن پالیسی کیا ہوتی ہے عمران خان کی طرح نہیں کہ وہ آنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو پتا ہی کچھ نہیں تھا میں تو سیکھ رہا ہوں یہ سٹیٹمنٹ موجود ہے عمران خان کی تو اگر مریم نواز آتی ہے تو ہمیں پھر کچھ اسی قسم کا محل ہو سکتا ہے دیکھنے کو ملے کہ وہ کہے میں تو سیکھ رہی ہوں اور آبیسلی ان کا فرس ٹائم ہوگا اور اس سے پہلے وہ سیاست میں نہیں رہی ہیں کسی بھی سیٹ پہ نہیں رہی ہیں تو اس لیے میرے خیال سے لوگ جو ہیں جو عام پبلک ہے وہ شہبہ شریف صاحب کو زیادہ پسند کرے گی کہ وہ آئیں یا انہی جیسا کوئی جو پہلے سے سیاست میں رہا ہو جس نے کوئی نہ کوئی سیٹ پہ وہ رہا ہو بنجاب کی یا کسی بھی جگہ نیشنل اسیمری میں تب ہی لوگ جو ہیں وہ زیادہ مطمئن ہوں گے اور تب ہی چیزیں سمالی بھی جا سکیں گی سیاست ایک چیز اور آیا ہے یہاں پہ کئی جرنلسٹ ایسے جن کو کہ ٹی وی چینلز پہ ساتھ آیا گیا تھا جس میں حامید میر صاحب بھی ہے تلت حسین صاحب بھی ہے اور دوسرے تو تلت حسین صاحب کو بھی کچھ دن پہلے ٹی وی چینل نے جو ایک شو دے دیا ہے وہ دوبارہ سے سکرین پر آگے ہیں اور آج حامید میر صاحب کو جیو ٹی وی نے ان کا شو واپس کر دیا یہ بھی ایک کافی بڑا چینج ہمیں نظر آرہا ہے ایک لگ رہا ہے کچھ بدلاؤ آرہا ہے یا کسی قسم کا کوئی پریشر ہے جو ہٹ گیا ہے اور اب اس طرح کے لوگوں کو واپس لائے جا رہے تو ظاہر ہے اسٹیبشمنٹی لا رہی ہوگی لیکن پھر بھی یہ کافی ایک ایسی چیز ہے جس کو لوگ نوٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے کہ یہ بھی ایک طرح سے عمران خان کے کلاف جاری ہے چیز کیونکہ وہ تو ہر اس جرنلسٹ کو ہٹاتے ہیں ہر اس جرنلسٹ کو چاہتے ہیں اور اسکرین پہ نار ہے جو ان کے کلاف بات کر رہا ہوں آپ نے بڑی اہم بات کی آپ نے کہا کہ پاکستان کے میڈیا کے سین پر دو انتہائی سینئر جرنلسٹوں کو جن کو عمران خان کی سرکار نے بالواسطہ طور پر انڈائریکٹلی آگے پیچھے کیا تو ان کو ریموو کروایا تھا وہ واپس آگیا ہیں تو ایک انڈیکیشن ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے وہ حلکے جو عمران خان کے ساتھ کام کر رہے تھے اب انیفیکٹیو ہو گئے ہیں اور اب لگتا ہے کہ کم از کم حکومت میں تبدیلی تو آئے گی تو اس ساری صورتحال میں آپ یہ بتائیے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا حاصل کر لے گی چونکہ پاکستان کوئی اکنومک کرائیسز کا سامنا ہے آپ بار بار کہہ رہی ہیں اور ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کی فورن پالیسی بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے دوست جو پاکستان کے تھے کوٹ ان کوٹ وہ بھی اب پاکستان کے ساتھ نہیں رہے تو نئی حکومت آ جانے سے جو مسائل ہیں پاکستان کی حکومتوں کے اور عمران خان کی حکومت کے خاص طور پر پیدا کردہ مزید مسائل وہ حل ہو جائیں گے سر کہیں نہ کہیں سے کوشش تو کی جا سکتی ہے کیونکہ چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہو چاہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو بہت اچھی اکانومی تو ان کے ٹائم پہ بھی نہیں تھی لیکن اس قدر سے منس پہ نہیں گئے تھے فورین پولیسی ہماری کافی بہتر تھی ہمارے چینہ سے بھی اچھے ٹرمز تھے ہمارے انڈیا سے بھی بہتر ہو رہے تھے انڈیا سے بھی بہتر ہو رہے تھے انڈیا پرائی مینسٹر نے وزیٹ بھی کیا تھا وہ الگ بات ہے کہ ان کے وزیٹ کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک الگ اسیو تھا اس میں گورنمنٹ کا کوئی آت نہیں تھا لیکن ساتھ ہی باقی کنٹریز کے ساتھ بھی تھوڑا بہت اچھا ہی چل رہا تھا اور پروجیکٹس بھی چل رہے تھے سی پیک بھی جو تھا اس پہ بھی کام چل رہا تھا امران خان کے آنے کے بعد سی پیک تو بالکل ہی سمچے جیسے ایک طرح کا ڈبا پیک ہو گیا اس کا کچھ بھی نہیں ہو رہا چائنا ہم سے لگنا راز ہمٹا ہم سے پیسے مانگ رہا ہے داسو ڈیم کی اور اس کے تو اگر یہی لوگ واپس آ جاتے ہیں ان دونوں پارٹیز میں سے کوئی سی پارٹی واپس آ جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں سے تو دوبارہ سے اس ڈیمیج کیے وے کام کو شروع کیا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے سی پیک پھر سٹارٹ ہو جائے اکانومی پہ بھی کچھ نہ کچھ کام ہو اور جو ہمارے کاس طور پر جو ہمارے فورنگ پولیسی جو بری طرح سے ڈیمیج کی گئی ہے اس کو سنبھالا ملے گا اس لیے کہ پولیٹکس میں تو آپ جانتے ہیں کہ سب کچھ ہی چلتا ہے آج کوئی دوست ہے کل کوئی دشمن ہے تو وہ تو بدلتے رہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جب یہ لوگ آئیں ان میں سے کوئی آئے فورنگ پولیسی کو ٹھیک طریقے سے چلائیں تو کچھ تھوڑی بہت ٹینشن جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ جو ہوئی ہے وہ بھی کم ہو جائے اچانک سے رشیا کا وزٹ تھا جو کوئی بھی نہیں پسند کر رہا تھا تو ہو سکتا ہے اس کو بھی کچھ طریقے سے وہ سنبھالا جا سکے اور اکانومی کو بھی جو ہے وہ مقتر اسمائل اور کئی لوگ ایسے جو بہتر کر سکتے ہیں جن کا دعویٰ بھی ہے تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں دوسری پارٹیز کے پاس جن کے اوپر لوگ بھروسہ کر سکتے ہیں اور کم از کم ان کو موقع دے سکتے ہیں خاص طور پر یہ جو امران خان صاحب نے ہر کنٹری کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے ریلیشنز خراب کر دی ہیں پیسہ تو چلے ہو جاتا ہے کئی نہ کئی سے ان کو ملی جاتا ہے کچھ کر لیتے ہیں لیکن جو کنٹریز کے ساتھ ریلیشنز خراب ہوئے ہیں کہ کبھی جو ہے فرنچ امبیسیڈر کا ایشو چل رہا ہے تو کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی یہ جو ہے امریکہ کو جواب دے رہے ہیں ایبسلوٹلی نوٹ کر کے مطلب ایک انسان کو اپنی پوزیشن بھی سمجھنی چاہیے یا آپ ہرے کو آنکھیں نہیں لکھا سکتے آپ ہرے کو اس طرح سے جواب نہیں دے سکتے پہلے یا تو اپنے آپ کو اس قابل بنا لیں کہ ہرے کو جواب دے سکیں تب کی بات ہے تو کبھی کہتے ہیں کہ جی یورپین یونین کو انہوں نے کہہ دیا کہ جی جو لیٹر ہمیں لکھا ہے وہ لیٹر آپ انڈیا کو بھی لکھتے ہیں انڈیا کے یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ کتنی جگہ سے انڈیا نے لون اٹھایا ہے یا انڈیا گریلسٹ میں ہو ایپی ٹی ایف کی ایسا بھی کچھ نہیں ہے تو ہماریاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم اگر ہمیں کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کیاں فلان چیز جو ہے وہ صحیح نہیں ہے آپ کو اس پر کام کرنا ہے تو ہم دوسرے کی طرح اشارہ کر دیتے ہیں اس کو بھی تو دیکھو اس کو تو جس نے دیکھنا ہے وہ دیکھے گا ہمیں پہلے اپنے گھر کو صحیح کرنا ہوگا اور تاکہ کوئی ہمیں بلیم نہ کرے لیکن یہ چیز انفرشنیٹلی عمران خان کی گورنمنٹ میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی اور ہر چیز کے جواب میں خان صاحب کا ایک عجیب سا انداز ہے جو کسی سٹنگ پرائم منسٹر کا نہیں ہوتا چاہے وہ اپوزیشن سے بات کر رہے ہو چاہے وہ کسی دوسرے ملک کے پرائم منسٹر کے بارے میں بات کر رہے ہو آپ کو شروع سے پتا ہے کہ وہ کس قسم کی سٹیکمنٹس دیتے رہے ابھی ریسٹرلی بھی انہوں نے جس طرح سے مولانا فضل ریمان کے بارے میں بات کی انہوں نے زرداری صاحب کو بیماری کا نام دیا اس سے پہلے وہ بھارتی پرائم منسٹر نریندر مہنی کو کے بارے میں کہہ چکے ہیں کہ ایک چھوٹا آدمی بڑے آفیس میں بیٹھا ہوئے تو ملک اس قسم کی وجیب سٹیکمنٹس دیتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ وہ کنٹینر سے اترے ہی نہیں تو کافی زیادہ ڈیمیجز جو ہیں وہ ایکانومی کے تو ہوئے ہی لیکن ہم لوگ جو ہے وہ ایک طرح سے پوری دنیا میں لوگ ہمیں عجیب جیب سی نظروں سے دیکھتے ہیں اور وہ عمران خان کے باد ہی ہوا ہے رشیہ وہ کہتے ہیں میں اٹا مانگ نہیں گیا تھا ساودی عرب سے وہ چاول مانگ کھلائے اس طرح کی چیزیں کبھی بھی نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب کی گورنمنٹ میں نہیں ہوئی تو ایک انٹرنیشنل لیول پہ امبارسمنٹ جو پیدا کی گئی ہے وہ اتفاق سے امبارسمنٹ کی گورنمنٹ سے ہوئی ہے اور اب امران خان ساب کہتے ہیں میں سیکھ رہا تھا اب سیکھ رہے تھے تو پھر آپ بھاگے سے کہتے ہیں میں نے اگلا اگلا ایلیکشن میں بھی جیت کے ادھر ہی رہنا ہے تو بہتر ہے کہ وہ اگر تھوڑا سا بریٹ لے لیں پانچ دس سال کا اور سیکھ لے اچھے سے کہ کیا کرنا ہے کم از کم سیکھنے کے لیے کنٹری ہیں وہاں کے لوگ نہیں ہوتے کہ جن کو ڈیمیجز پہنچاتے چلے جا رہے ہیں اور اب فائنلی لگتا ہے کہ اسٹیبشمنٹ کو بھی سمجھ آگئے گی کہ یہ کسی کام کے نہیں ہے جو چینج وہ لانا چاہ رہے تھے وہ چینج ان کے گلے ہی پڑ گیا تو اب میرے خیال ان کو ہٹانے کی تیاری ہو چکی ہے اب اگر یہ پرائیم نسٹر کی حیثیت سے ہٹ جاتے ہیں ان کی جماعت نکل جاتی ہے تو ان کی زمین پر پاپولیریٹی کا گراف کتنا رہتا ہے اور اگلے الیکشن میں یہ کارکردگی کس حد تک دکھا سکے ہیں اس پر آپ کی انٹیسپیشن کیا ہے سلام دیکھیں پہلے تو یہ جب آئے تھے تو یہ کرپشن کرپشن کر کے جیت کر آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جی واقعی پارٹیز کرپشن کرتی ہیں اور میں کرپشن ختم کروں گا تو یہ نعرے لگا کر یہ آئے تھے جب یہ پرائیم نسٹر بنے تھے لیکن اب ان کے پاس وہ نعرہ بھی نہیں رہا ہے کیونکہ ان کی اپنی پارٹی میں سے بہت سے لوگ ایسے نکل آئے جنہوں نے کرپشن کی ہے بہت سے لوگ ایسے نکل آئے جن کے مختلف قسم کے ایوان ان کے خود کے فورن فنڈنگ کیس اور کیا کچھ جو ہے وہ لوگوں کو پتہ لگیا ہے تو اب اگلے الیکشن میں عمران پھان کے پاس فیلہاں نعرہ کوئی نہیں ہے تو اور ساتھی ظاہر ہے اسٹیبشمنٹ کا شیوارد بھی نہیں ہوگا تو لگتا نہیں کہ وہ دوبارہ آپ آئیں گے وہ یہی ہے کہ یہی رونا روتے رہیں گے کہ جی مجھے کام نہیں کرنے دیا تو میں تو کہتی ہوں کہ ان کو پانچ سال پورے کرنے دیے جائیں تاکہ یہ رونا بند کرنے کے ایک سال میں میں پتہ نہیں کیا کون سا کہنا چاہیے اللہ دین کا چراف تھا جو میرا گھڑ کے سارا کچھ کروانے والا تھا تو وہ ان کو موقع نہ ملے ایک بار ان کو پورے پانچ سال کرنے دیے جائیں کیونکہ بعد میں تو ان کو نہ تو اسٹیبشمنٹ لائے گی جو کہ ہمیشہ گورنمنٹ بنواتی ہے پاکستان میں اور نہ ہی پبلک ان کو پوچھے گی کیونکہ آج بھی پبلک جو ہے وہ بہت پریشان ہے بڑی خوش ہے ایمان آج میری میٹ بھی آئی تھی تو وہ گھر میں شور بچا ہوا تھا ٹی وی چلوا تھا اور شور تھا کہ عمران خان کے لیے vote of no confidence گیا ہے تو شیوز بھری ہفی کہ اچھا چھا جا رہا ہے تو میں نے کہا نہیں ہفی گیا نہیں ہے تو ایک عام آدمی جو ہے وہ بہت خوش ہے اس بات سے کہ عمران خان کو ہٹا دیا جائے ظاہر ہے اس کا دماغ وہاں تک نہیں جاتا کسی کا بھی مجورٹی کا کہ آگے کیا ہوگا لیکن لوگ اسی سے خوش ہیں کہ ٹھیک ہے کم از کم اس سے جان چھوٹے گی لیکن یہی لوگ نواز شریف ٹائم پہ بھی کہتے تھے کہ لوگ کہتے تھے نواز شریف کو اٹھا دوں لوگ کہتے تھے اچھا پھر کیا ہوگا کس کو لائیں کہتے کسی کو بھی لےاؤ اب وہ کسی کو بھی لےاؤ کہ جواب میں ہم کو یہ امیت نہیں تھی کہ وہ کسی کو بھی عمران خان ہوں گے اور عمران خان ہے اس وقت اگر آپ کو یاد ہو کہ میرے پاس دو سو لوگوں کی لسٹ ہے اور سارے ایکسپرٹ سے اور اب وہ کہتے ہیں میرے پاس کوئی ہے ہی نہیں اور مجھے تو کچھ ٹھیک ملا ہی نہیں لیکن بہتر یہی ہوگا کہ ویسے تو خیر جو اسٹیبلشمنٹ چاہے گی وہی ہوگا لیکن میں تو کہتی ہوں ان کو پانچ سال پورے کرنے دیے جائیں تاکہ یہ کوئی بھانا نہ کر سکے کہ وہ جس سیاسی شہید ہمارے بن جاتے ہیں کہ ہمیں تو کام نہیں کرنے دیا گیا لیکن باقی عمران خان کے واپس آنے کا کوئی چانس نہیں ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اگر یہ سوچ کے لائی تھی کہ یہ کوئی فنڈ منڈ لائیں گے تو سارے فنڈ وہی دیتا ہے جس سے آپ کے ٹرمز اچھے ہوتے ہیں جس سے آپ کی دوستی ہوتی ہے آپ کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں اگر آپ کسی کو نراز کر دیتے ہیں وہ آپ کو پسندی نہیں کرتا تو وہ آپ پہ کس پات کے پیسے دے گا تو یہاں پہ بھی کچھ ایسے ہی چل رہا ہے ان کو پیسے ویسے کوئی دے رہا نہیں ہے اور جنہوں نے دیئے ہیں وہ واپس مانگ رہے ہیں الٹا کام چل رہا ہے تو ظاہر ہے عمران خان اب کسی طرف سے بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ نہیں کرتے ہیں اور ساسد جو ڈی جی آئی ایس آئی کے ٹائم پہ ایک جھگڑا شروع ہوا تھا جس میں باج باج سام نے جو ہے وہ ناؤنس کر دیا تھا اور انہوں نے اس کے بعد جو ہے سائن نہیں کیے تھے وہ چیز جو ہے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو پائے ان کے اور باج باج سام کے بیچ میں وہ ابھی بھی اسی طرح سے چل رہی ہے اس لیے آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ جب یہ کسی باہر کے ٹور پہ جاتے ہیں تو باج باج سام اکثر ساتھ نہیں ہوتے جبکہ پہلے ہوا کرتے تھے تو یہ سب چیزیں مل کے جو ہے کافی بڑا ایشو بن چکا ہے عمران خان کے لیے اور مجھے اب لگتا نہیں کہ مزید کوئی کو برداشت کرنے کو تیار ہے آخر میں میں آپ سے اس مسئلہ پر جاننا چاہوں گا آپ نے اہم بات کی اور بہت ساری لوگ کرتے ہیں کہ عمران خان کو برحال جیسے تیسے پانچ سال پورے کرنے دیے جاتے تو شاید وہ اور ایکسپوز ہوتے اور ان کو سیاسی شہید بننے کا موقع نہ ملتا مگر دوسری طرف سے کومنٹیٹرز یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مزید ایک ڈیڑھ سال جو رہ گیا ان کا اقتدار میں وہ پورے کرنے دیے گئے تو یہ اتنا میس کریں گے کہ پھر آئندہ پاکستان کے لیے حالات کو درست کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا اور پھر لوگ یہ بھی آرگومنٹ کرتے ہیں کہ عمران خان کو اگر یہ تحریک کے عدم اعتماد کے ذریعے جاتے ہیں تو کوئی ان کو کرسی سے اتار نہیں رہا بلکہ وہ بھی ایک لیگل رستہ ہے اور چونکہ ان کی میجورٹی حکومت نہیں ہے ان کی مائنورٹی حکومت ان کے پاس 155 کے قریب سیٹے ہیں تو ان کے خلاف کسی وقت بھی تحریکی عدم اعتماد پیش ہو سکتا تھا جو اب ہو رہا ہے اور وہ بہت لیگل ہے تو آپ سمجھتی ہیں کہ لوگ ان کو سیاسی شہید اب نہیں سمجھیں گے کیونکہ اگر یہ ہٹتے ہیں تو لیگل طریقے سے ہی ہٹیں گے سر ہو بھی سکتا ہے کہ نا سمجھے لیکن یہ تو یہی شور کریں گے نا لوگ تو جو سمجھنا ہوگا وہ لوگ کہیں گے لیکن عمران خان خود تو یہ کہہ سکتے کہ جی مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا مجھے وقت سے پہلے ہٹا دیا گیا جبکہ یہی چیز باقی تمام پارٹیز کے ساتھ ہوئی تھی تک تو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا لیکن پاکستان میں یہ ریکارڈ بھی ہے کہ پانچ سال آج تک کسی نے پورے نہیں کیے چاہے وہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہو چاہے محترمہ بن نظیر بھٹو کی گورنمنٹ ہو ہر گورنمنٹ کو جو ہے وہ وقت سے پہلے ہٹایا گیا ہے اور اس کے بعد چاہے اس کا جو بھی مرجی ریزن رہو لیکن عمران خان صاحب جتنے ڈیمیجز کر چکے ہیں اس سے بڑھ کر تو کر نہیں سکتے ایکانومی کہاں پہنچا دی ہے سب جانتے ہیں فورن پولیسی انہوں نے کہاں لے کے گئے ہیں سب ہی کو پتا ہے اسی طریقے سے ہر شعبہ انہوں نے جو ہے پاکستان میں اس کو ڈیمیج کر دیا ہے چاہے وہ میڈیا ہو چاہے وہ ایڈیوکیشن سسٹم ہو چاہے وہ کانومی ہو چاہے وہ ہیلتھ سیکٹر کچھ بھی جو ہے وہ نہیں بچاوا یعنی انہوں نے جو ایک ہیلتھ کار اپنا نکالا ہے وہ ہیلتھ کار ان کے اپنے ہسپٹل میں نہیں چلتا شوکر خانم میں اگر وہ ہیلتھ کار لے کے کوئی وہاں جائے تو لوگ اس کو نکالیں گے بلکہ ایک بڑا جو بناوا تھا میج میں کہہ رہا ہے جی ہیلتھ کار پہ دس لاکھ روپے تک کا جو ہے وہ میڈیکل ہے تو کسی نے لکھا کیا یہ پوسیبل ہے کہ ہر پاکستانی کے اوپر جو ہے وہ پیدا ہوتے کے ساتھ ہی آٹھ لاکھ کا کرزہ ہے تو اس میں دو لاکھ ایکس پرائنٹ اگر وہ کیش دینے تو ذرا بہتر ہو جائے گا لوگ ٹلی تو لوگ ان کی ہائی چیز کو اس طرح سے لینے کیونکہ خانم صاحب نے خود بہت زیادہ ان سیریس ہو کے بالکل جیسے کہنا چاہیے نا نون سیریس قسم کی انہوں نے باتیں کی ہیں خانم صاحب نے اور نون سیریس بیہیوئر ان کا رہا ہے اس وجہ سے بھی جو ہے یہ چیزیں رہی ہیں اور ساتھ ساتھ جس طرح کہ انہوں نے سپوکس پرسن رکھے جس طرح کہ انہوں نے اپنے منسٹرز رکھے جو سٹیٹمنٹس دیتے رہے تو پاو پاو کے بم کبھی کچھ تو اس طرح کی چیزیں سب مل ملا کے ساتھ ایک چیز سے نہیں ہوا ہے یہ بہت سارے ان کے ایشیوز سے جو مل کر یہ آج یہاں پر پہنچے ہیں اور اسی وجہ سے ایک طرح کا جسے کہنا چاہیے نون سیریس بیہیوئر ایک سٹنگ پرائیم منسٹر کم کم از کم میں نے تو کہیں نہیں دیکھا کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دی جاتی ہوں یا اس طرح کی باتیں کی جاتی ہوں تو اس وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ لوگ زیادہ تر خوشی ہوں گے کسی کو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوگا عمران خان کے جانے سے بہت شکریہ عرضو آپ نے بڑے اہم نوٹ پہ بات کو کنکلوڈ کیا کہ عمران خان کے جانے سے کسی کو کوئی بہت زیادہ افسوس نہیں ہوگا چونکہ لوگ بلکل جسے پنجابی میں کہتے ہیں نکو نکو چکے ہیں اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ بہت ہوگی ہمارے ساتھ جو وعدے کیے تھے جو ہمیں سوہان خواب دکھائے تھے مسٹر عمران خان نے وہ کہیں دور دور تک نظر نہیں آتے بہت شکریہ آپ سے بہت جلد دوبارہ بات ہوگی کیونکہ پاکستان کے جو پولٹیکل سرکمسٹانسز ہیں وہ کافی ترموائل میں ہیں اور ہمارے ناظرین ویورز یہاں پہ بھی کینیڈا امریکہ اور انٹرنیشنل لیول پہ مزید آپ کی رائے آنے والے دنوں میں سننا چاہیں گے کہ آفٹر آل پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کی شکل کیا بن رہی ہے بہت بہت شکریہ عرضو ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں ویورز آپ باچین سر رہے تھے عرضو کازمی صاحبہ کی جو بے خط بے باق جنرلسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا اپنا یوٹیوب چینل بہت ہی وائبرنٹ چینل ہے آپ اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا اور ان کے شوز عرضو کازمی صاحبہ کے ان کے اپنے یوٹیوب چینل پہ ضرور دیکھا کریں آج کا بلا تکلف تیزیہ میرے ساتھ اور عرضو کازمی صاحبہ کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ موسیقی